ایسا آپ نے کہا کہ میری جو پریجنٹ میں قویتہ یہ ہے اور اس کو آپ یوٹیوب پر بھی سنیں گے قویتہ یہ ہے کہ اس دھرتی سے اس دھرتی سے اس امبر تک پچھرنگا لہرائیں گے یہ کہتے تھے بابا صاحب کہ بھئی ہم کو اس دیس کی سطح پر کبجہ کرنا ہے بھارت بہت میں تو میں نے دونوں چیزوں کہا ہے کہ بابا صاحب کے بیٹے ہو تو کانسی رام کی بات سنو کانسی رام صاحب کی بات کو سننا پڑے گا اگر دیس پر راج کرنا ہے تو وہی ایک فورولہ ہے باقی تو کہ بابا صاحب کے بیٹے ہو تو کانسی رام کی بات سنو منوباد کی چھوڑ گلامی اپنی سطح آپ چنو بابا صاحب کے بیٹے ہو تو کانسی رام کی بات سنو منوباد کی چھوڑ گلامی اپنی سطح آپ چنو کانسی رام کے سپنوں کا ہم بھارت دیش بنائیں گے اس دھرتی سے اس امبر تک بچی رنگا لہرائیں گے تو یہ برتمام میں بھی ایک آئی بڑی اچھی کبیتہ لوگوں نے بڑا اچھا سنائیں اور ایک اور آپ کے چینل کے مادیم سے جانکاری میں اپنے سننے والوں کو دہیتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کا جو انتجار ہے وہ بہت جلدی ختم ہونے والا ہے آپ سب لوگ بڑی محبت کے ساتھ مجھ سے پوچھتے ہو کہ راہول ناکپال جی اب کافی پانچ سال ہوگے مجھے میں کبیتہ کرتے کرتے تو کوئی کاب بیس انگر ہے کوئی کتاب جو ہے وہ آنی چاہیے تو ابھی تک آپ صرف سنتے تھے اب آپ پڑھنے کے لئے تیار ہو جائیں میرا پہلا کاب بیس انگر ہے تمناوں میں تمنا وہ لوحہ کا سی پرشنٹ کام اس کا تیار ہو گیا ایک مہینے میں تیار ہو جائے گا اور ہمارا بیچار ہے کہ جو ویس پستک ملا جو لگتا ہے پرگتی میدان میں دیش کی راجدانی دلی میں اس میں ہم اس کو دیش کے کچھ اچھے ساہتے کاروں کے ہاتھوں سے دیش کے تمام میڈیا کے سامنے اس کتاب کو آپ لوگوں کو میں سمرپت کروں آپ لوگوں کو اس میں میرے بارے میں بھی اس کتاب کا جو نام ہے وہاں تمنا اومد تمنا میں اور میری قویتہ ہیں ارثات اس میں میرے جیون کے بارے میں بھی آپ کو پڑھنے کو ملے گا پلس میری قویتہ ہیں میرے گیت اور میرے جو لگ وقت بیس وائز دوست ہیں جو راہول ناکپال کو یہاں تک لانے میں جن کا ایک اہم رول رہا ہے اور ان کے سب کامنا ہے بدائی سندیز اس میں رہیں گے اور کئی سماج کے جو بریشت ساتھی ہیں ہمارے پروفیسرز ڈاکٹر انجینئرز ان کے بدائی سندیز رہیں گے تو یہ کابی سنگرہ جو ہے وہ آ رہا ہے اور بہت جلدی جنوری میں ہم اس کو لانچ کر رہے ہیں